اب بات کریں گے ممبئی سے سٹے نوی ممبئی علاقے کی جہاں بلدکار کا ایک جھوٹا مقدمہ درج کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں آروپ یہ ہے کہ پیڑیت پکش کی اور سے چودہ لاکھ روپے کی مانگ آروپی کی پتمی سے کی گئی صرف اس لیے کہ یادی وہ چودہ لاکھ روپے دے دے تو بلدکار کا مقدمہ واپس لے لیا جائے گا چودہ لاکھ روپے کی شروع ہوئی یہ ڈیل دھائی لاکھ روپے پر تیہ ہوئی جس کی جانکاری پولیس کو سمیہ رہتے دے دی گئی جس کے بعد دھائی لاکھ روپے کی فیراؤتی لیتے آروپیوں کو رنگ ہاتھ گرفتار کر لیا گیا پولیس نے آروپی کے پاس سے دھائی لاکھ روپے کی نقدی برامت کر لی ہے دراصل اسی مہینے کی شروعات میں این آر آئی پولیس ٹیشن میں ایک وقتی کے خلاف بلدکار کا مقدمہ درج کیا گیا تھا جس وقتی کے خلاف بلدکار کا مقدمہ نوی ممبئی کے این آر آئی پولیس ٹیشن میں درج کی گئی وہ وقتی نوی ممبئی کے علوے علاقے کا نواسی بتایا جاتا ہے وہیں سماجی کارکرتہ ہونے کا دعویٰ کرنے والی ایک مہیلہ نے آروپی پرش کی پتنی سے سمپرک کیا اور اس کے خلاف دائر بلدکار کی شکایت واپس لینے کے لیے اسے چودہ لاکھ روپے کی مانگ کی بعد میں ان کے بیچ یہ سہمتی بنی کہ شکایت کرتا کو ڈھائی لاکھ روپے کا بھگتان کیا جائے گا اس میں پچاس ہزار روپے اس مہیلہ کو دیے جائیں گے جس نے آروپی کی پتنی سے سمپرک کیا تھا بعد میں آروپی کی پتنی نے پیسے کی مانگ کرنے والی مہیلہ کے خلاف این آر آئی پولیس ٹیشن میں شکایت درج کروائی جس کے بعد معاملے کی گم بھیڑتا کو دیکھتے ہوئے نوی ممبئی کی این آر آئی پولیس نے منگلوار کو ماؤکی پر جال بچھایا اور بلدکار معاملے کی شکایت کرتا اس کی ماں پیسے کی مانگ کرنے والی مہیلہ اور سی وٹس علاقے میں ان کے ساتھ آئے دو لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا نوی ممبئی پولیس کے ڈی سی پی ویوک پانسرے کا یہ کہنا ہے کہ ان دنوں نوی ممبئی میں ایک ایسا گیروہ سکری ہے جو بلدکار جیسے سنگین معاملوں میں کسی کو بھی فسا کر اس سے پیسوں کی اگاہی کرتا ہے جس کا پردہ فاس ہو چکا ہے دیپیش تریپارٹی کے اگنسٹ ایک 376-328 کے تیت گناہ داکھل تھا یہ گناہ پیچھے لینے کے لیے گناہ واپس لینے کے لیے ان میں جو پیڈی تھے وہ پیڈی تھا اور منیشا گھوڑ کے نام کے ایک سری ان سینوں نے آر اوپی دیپیش تریپارٹی کی پتنی راجکتہ تریپیٹی اس کو کانٹیک کیا میں موبائل پر ان کا چاٹ اپلپ دے وہ چاٹ جو چاٹ ہے اور وہ سمباشن ہے وہ سب پیڈی تھا تریپارٹی نے سیو کیا ہے ریکارڈ کیا ہے ایکون چودہ لاکھ روپے کی اس میں کھڑنے کی مانگنی کی گئی اور کھڑنے دیتے ڈائم دیکن ڈائی لاکھ روپے ہم لوگوں نے برامت کیے ہیں اس میں ڈائی لاکھ میں سے دو لاکھ روپے پیڈی دور اس کے کھٹنبیے کے لیے تھے اور پچاس ہزار روپے مانی شاہ گھوڑ کے اس کے حصے میں آئے تھے یہ سب پیسے رنگیں ہاتھ پکڑے ہیں اور 384-388 کے تحت ہم لوگوں نے گناہ داخل کیا ہے پاچو یا روپی کو تین دین کی پولیس کسٹڈی ملی ہے